جاری رہا یا ختم نہیں نہیں پروگرام کدھر جاری رہا پروگرام تو وڑ گیا فائنل کے ہیرو کا زیرو کام پی ایس ال کے فائنل میں اماد وسیم کی ایسی شرمناک حرکت جو ان کی جگہ سائی کا سبب بن گئی ترگڑے شائقین جہاں اماد وسیم کی اس حرکت پر تنقید کر رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمار بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں دوستو فائنل میں اماد وسیم اپنے چار عوض کا کوٹا پورا کر کے جب ریسنگ روم میں گئے تو انہیں سموکنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا سگرٹ نوشی پر کوئی پابندی نہیں اور ہر کسی کی اپنی ذاتی زندگی ہے مگر لائیو میش کے دوران ریسنگ روم میں بیٹھ کر دسپلین کی دھجیا اڑانے کا حق کسی بھی کھلاڑی کو نہیں ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اماد وسیم اپنے اسی ایٹیٹیوٹ اور ان ڈسپلین روئیے کی وجہ سے ہی قومی ٹیم سے پاہر تھے میش کے دوران اماد وسیم کے اس گھر ذمہ درانہ حرکت کو لوگ کافی ناپسند کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب ان کے میش وینیم بولنگ سپل کی بہتولر ہی اسلام آباد یونائیٹڈ نے تیسری بار پی ایسل کا تاج اپنے سر پر سجا لیا اماد وسیم نے فائنل میں صرف تئیس رنز دے کر پانچ وقتیں حاصل کی اور پی ایسل کی تاریخ میں فائنل میں پانچ وقتیں حاصل کرنے والے وہ واحد بولر بھی بن گئے ہیں مگر ان کی اس شرمناگ حرکت نے انہیں ہیرو سے زیرو بنا دیا ہے دوستو اماد وسیم کی میش کے دوران سموکنگ کرنے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا